میری بیوی آٹھ ماں کی حاملہ تھی جب میں گرمی کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ مری چلا گیا میں ابھی مری میں ہی تھا جب مجھے خبر ملی کہ سیڑھیوں سے گر جانے کی وجہ سے میرے بچے اور بیوی کا انتقال ہو گیا ہے یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں روتے ہوئے اگلے روز گھر پہنچ گیا تب امی نے بتایا کہ بیوی اور بچے کو دفنا دیا گیا ہے میں بہت رویا تھا اب میں روز شام کو اپنے بیوی اور بچے کی قبر پڑ جاتا جب ایک دن مجھے رات میں اپنی بیوی کی بہت یاد ستانے لگی میں قبرستان گیا تو دیکھا کہ چادر پہنے ایک عورت میری بیوی کی قبر پر بیٹھی رو رہی ہے لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی میں بھی اس کے پیچھے بھاگا اور جیسے ہی میں نے اس کی چادر کھینچی میرے تو جسم سے جان نکل گئی دل کرتا ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں کیونکہ میرا نام پرویز ہے میں انجینئر ہوں اور میری عمر 32 سال ہے میں ایک کامیاب زندگی بسر کر رہا تھا میں کراچی کا رہنے والا ہوں لیکن میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتا رہتا ہوں کیونکہ جس کمپنی میں منوکری کرتا ہوں اس کی دوسری برانچز دوسرے شہر میں بھی ہیں میں ایک شادی شدہ مرد ہوں میری بیوی کا نام ندہ ہے اور ہم دونوں میں بے انتہا محبت ہے ندہ اور میری ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہوئی تھی اور وہ بھی پیشے کے اعتبار سے میرے جیسی انجینئر ہی ہے اور ہماری کمپنی دوسری برانچ جو لاہور میں تھی میری بیوی وہاں نوکری کرتی تھی دو سال پہلے جب میں لاہور گیا تو وہاں میری ملاقات ندہ سے ہوئی پھر ہماری دوستی اور پھر دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی تب ہی ایک روز مجھے ندہ کا فون آیا اس وقت میں کراچی میں تھا اس نے مجھے فون پر بتایا کہ اس کی امی اور بھائی اس کا اچانک نکاح کر رہے ہیں وہ بہت رو رہی تھی اور اس کے یہ بات سنتے ہی میں بھی پریشان ہو گیا تھا اپنی محبت کو کسی اور کے نام ہوتے دیکھ کر میں تیش میں آ گیا اور سب سے پہلے اپنی امی سے بات کی امی کے چہرے کا رنگ بلکل تبدیل ہو گیا پھر وہ بولی کہ تم میں شرم آنی چاہیے اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے تین جوان بہنیں گھر پر بیٹھی ہیں اور تم اپنی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہو اس لڑکی سے بولو کہ وہ پان سال انتظار کرے اس سے پہلے میں تمہارے شادی نہیں کروں گی امی کی یہ بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا تھا کیونکہ اس وقت میں پچیس سال کا تھا میں نے امی کو سمجھایا کہ بہنوں کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی لیکن ندہ کی شادی کہیں اور ہو جائے گی تو امی میری بات پر مجھے غصے سے بولی کہ ہو جانے دو امی نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا جبکہ ندہ کے بھی مستقل میسی جا رہے تھے میں بھی سخت پریشان تھا پھر میں نے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی مجھے معلوم تھا کہ امی کو میں جیسے تیسے بعد میں منالوں گا لیکن ابھی مجھے ندہ کے پاس پہنچنا تھا تب میں اگلے ہی دن لاہور آ گیا میں نے ندہ کے گھر والوں سے ملنے کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور بولی کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے پھر ندہ اور میں نے کوٹ میریج کر لی جب میں اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا تو میری اممہ دیکھتے ہی پتھر کی ہو گئی ان کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا میں سمجھا کہ وہ غصے سے ہمیں گھر سے نکال دیں گی مگر انہوں نے کچھ نہ کہا بس ان کا موٹ بہت خراب ہو گیا یہ سب دیکھتے ہی ندہ بھی پریشان ہو گئی تھی پر میں نے اسے سمجھایا کہ اممی مان جائیں گی بس تم پریشان مت رہنا مگر میری تین بہنیں جھگڑا کرنے پر اترائی تھی اس سے پہلے کے بعد حد سے بڑھتی میں نے ارادہ کیا کہ اممی کو منانے سے پہلے بہنوں کو شیشے میں اتاروں گا اور میں نے ندہ کو بھی یہی کہا تھا کہ بس میری بہنوں کو مٹھی میں کر لو اممہ خود بخود مان جائیں گی میری بہنیں مجھ سے چھوٹی تھی دو کے رشتے اممی پسند کر چکی تھی اور ایک ابھی زیر تعلیم تھی اممی نے مجھ سے اور میری بیوی سے کلام تک نہ کیا نہ ہی میری بہنیں مجھ سے بات کر رہی تھی جب میں نے اپنی سب سے چھوٹی بہن کو بہ مشکل راضی کیا اور پھر میں نے اپنی بیوی کی اس سے دوستی کروائی میری بہن سے میری بیوی کی اچھی دوستی ہو چکی تھی باقی دو بہنوں کی اممی ایک ساتھ شادی کر رہی تھی وہ سبھی لوگوں سے ندہ کا تاروخ بہو کی حیثیت سے کروا رہی تھی مجھے لگا کہ اب انہوں نے ندہ کو بطور بہو قبول کر لیا ہے دوسری طرف بہنوں کی شادی کی تیاری زور و شور پر تھی میں اممی کو بھی منا رہا تھا اور یہ دیکھ کر خوش تھا کہ اممی کا دل اب نرم پڑ رہا ہے خیر سے میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی گھر میں اممی اور میری بیوی ہوتی میری چھوٹی بہن دن میں پڑھنے جاتی ہے اور واپس آ کر اپنے کمرے میں بند رہتی اسی دوران میری بیوی حاملہ ہو گئی اولاد کی خوشکبری سن کر میری اممی سب کچھ بھول گئی سارے گلے شکوے ختم کر دیئے ان کو معلوم تھا تو صرف اتنا کہ ان کی بہو کے پیٹ میں ان کے بیٹے کی اولاد ہے اور کچھ میری بیوی کی اچھائی کا نتیجہ تھا کہ میری اممی متاثر ہو گئی تھی سب کچھ بلکل خوشگوار ہو گیا تھا میری بیوی کو حاملہ ہوئے دو ماں ہی گزرے تھے کہ میری بیوی آئے روز مجھے میری ماں کی شکایتیں کرتی رہتی کبھی کہتی کہ اممی نے میرا سالن جلا دیا تو کبھی کہتی اممی نے کپڑے جلا دیئے ہیں کبھی کچھ تو کبھی کچھ اور اگر وہ یہ سب میری بہن کے بارے میں بولتی تو شاید میں یقین بھی کر لیتا پر میں جانتا تھا کہ میری ماں ایسی نہیں ہے میری ماں زدی ضرور تھی پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی وہ بہت نیک صیرت تھی میری بیوی مجھے شکایتیں کرتی تو میں اسے دانڈ دیتا لیکن وہ چپ ہونے کی بجائے مزید بولنا شروع کر دیتی میں بڑا حیران تھا کیونکہ ندہ کا تو انداز ہی بدلتا جا رہا تھا وہ اب بہت بدل گئی تھی وہیں دوسری جانب میری امی الگ خوف زدہ سے رہنے لگی تھی وہ پوچھنے پر کچھ بتاتے بھی نہ تھی لیکن بس اتنا کہتی کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور تم نے اسی اندھی محبت میں بہت غلط فیصلہ کر لیا ہے اس کا تمہیں جلد احساس ہو جائے گا امی کی یہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی میں نے امی سے اس متعلق بہت پوچھا پر امی رونے لگ جاتی اور مجھے کچھ نہ بتاتی دوسری جانب میری بیوی الگ پریشان کر رہی تھی پہلے اسے میری ماں اور اب میری بہن سے بھی شکایتیں شروع ہو گئی تھی وہ مجھے نظر انداز کرنے لگی اور ہر وقت فون پر مصروف رہتی ایک بار میں نے غلطی سے اس کے فون کو اٹھایا میرا شک یقین میں بدل گیا تھا لیکن اس نے بری طرح سے میرے ہاتھ سے فون کو چھین لیا اس کا فون چھینہ مجھے حیران کر گیا تھا اور میرے شک پر یقین کی مہر اس کے سفید چہرے نے لگا دی تھی جب میرا فون اٹھانے پر اس کا چہرہ بلکل سفید پڑ گیا تھا میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا بتمیزی تھی تو وہ الٹا مجھ پر ہی برس پڑی اور بولی کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو میں نے اسے کہا کہ میں شک نہیں کر رہا تم شک کرنے پر مجبور کر رہی ہو تب وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی آپ کی ماں اور بہنوں نے آپ کے دماغ میں گند بھر دیا ہے انہوں نے ہی میرے متعلق آپ کو کچھ کہا ہوگا وہ بے وجہ غصہ کر رہی تھی جیسے اپنا جرم چھپا رہی ہو میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اس کا پانچ ماں مہینہ چل رہا تھا اور میں شدید پریشان تھا کیونکہ میری بیوی میری ماں بہنوں کی دشمن بن گئی تھی مجھے شرمندگی ہوتی تھی میں بیوی کی غلامی کرتے ہوئے ماں کو اس کا حق نہیں دے رہا تھا میں اسی متعلق کوئی فیصلہ کر رہا تھا جب میرے ورڈ سپ پر میری بہن کا میسیج آیا میں نے کھول کر دیکھا تو کوئی دو تین وائس کلپ تھے اور ایک کارب ریکارڈنگ تھی میں وہ غور سے سننے لگا اور سنتے ہوئے میرے ہاتھوں سے موبائل گر گیا وہ ریکارڈنگ ندہ کی تھی وہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے مجھے اب تک اپنی سماتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ندہ اتنا گھنونہ کھیل کھیل سکتی ہے میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا ندہ کو چھوڑ اب مجھے اپنے بچے کی فکر ہو رہی تھی جب میں نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے اس کے گھر سے نکلنے اور آنے جانے پر پبندی لگا دی میں نے ندہ سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی اپنے ارادوں میں ناکام ہوتی ندہ اب میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اور میں با خوبی جانتا تھا کہ اس کا مقصد آخر کیا ہے تب ایک دن اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی تھی میں نے غلطی پوچھی تو بولی بس مجھے معاف کر دے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی صرف کچھ ہی وقت کی مہمان ہوں ممکن ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت میں مر جاؤں اس کی باتوں نے میرا دل ہلا کر رکھ دیا تھا وہ جیسی بھی تھی پر میں نے اس سے سچی محبت کی تھی میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کا آٹھا مہینہ شروع ہو چکا تھا ان دنوں گرمی بہت تھی میں اکثر گرمیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ مری چلا جاتا تھا اس بار بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ مری گھومنے جا رہا تھا لیکن بیری بیوی مجھے جانے نہیں دے رہی تھی وہ خوف زدہ سے مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ دوسرے شہر چلے جائیں گے اس کا خوف میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ کس چیز سے خوف زدہ ہو رہی ہے ایسی کونسی چیز ہے جو اسے یوں خوف زدہ کر رہی ہے تب اس نے میری منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میں اسے چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں پر میں نے اسے بتایا کہ صرف کچھ دنوں کی ہی بات ہے میں بہت جل واپس آ جاؤں گا تب ہی اس نے کہا کہ آپ مجھے میرا موبائل دیکھ کر جائیں ایک بار پھر اسے موبائل کے لیے مچلتے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے صاف انکار کر دیا اور غصے سے کہا کہ تم امی والے موبائل سے مجھ سے بات کر لینا اس کے بعد میں دوستوں کے ساتھ مرید چلا گیا ابھی مجھے گئے ایک ہفتہ بھی ناگزرا تھا کہ جب میرے پاس فون آیا کہ میری بیوی سیڑی سے گر گئی ہے اور اسی حادثے کی وجہ سے میری بیوی اور بچے کا انتقال ہو گیا ہے یہ خبر مجھ پر کسی بم کی طرح گری تھی جس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوچ کر دی تھی مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا تھا میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا میں وہیں بیٹھا زاروں کتار رونے لگا جب ہوش آیا تو فوراں واپس لوٹا ایک دن بعد گھر پہنچا تو امی نے بتایا کہ بیوی اور بچے کو دفنا دیا گیا ہے میں امی کے گلے لگ کر بہت رویا امی بھی میرے ساتھ روئی میں نے روتے ہوئے غصہ بھی کیا کہ ایک بار مجھے میری بیوی بچے کی شکل تو دیکھنے دی ہوتی مجھے ندہ کے جانے کا غم یوں لگا تھا کہ کسی چیز کا خوش تک نہ رہا تھا میری نوکری ندہ اور اپنی اولاد کے غم میں چھوٹ گئی تھی میں بس ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا جبکہ میری امی ندہ کی موت کے بعد عجیب ہو گئی تھی وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ ہر وقت کمرے میں روتی رہتی اور میرے پاس آ کر پوچھتی کہ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں اپنی ماں کو معاف کر دو ان کی یہ باتیں مجھے الچھا دیتی تھی کہ میری امی ایسی باتیں آخر کیوں کرتی ہیں لیکن میں تو اپنے ہی غم میں ڈوبا تھا میری بیوی اور بچہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے میں روز شام وہاں جاتا اور اپنی بیوی اور بچے کی قبر پر بیٹھ کر روتا گھنٹوں ان سے باتیں کرتا اس طرح میرا دل ہلکا ہو جاتا مجھے رو رو کر ملال ہوتا کہ میں کیوں دوسرے شہر گیا کاش میں نہ جاتا ایک روز رات کے وقت مجھے ندہ کی شدیر یاد ستانے لگی میں اٹھ بیٹھا اور تصویح پڑھنے لگا پر میرے دل کو پھر بھی قرار نہ آیا آج ندہ کے انتقال کو پانچ مہینے گزر چکے تھے پر مجھے پھر بھی صبر نہیں آ رہا تھا یوں لگتا تھا کہ وہ کہیں آس پاس ہے میرا دل گھٹنے لگا تو میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنی بیوی اور بچے کی قبر پر گیا قبر پر پہنچا تو میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا قبر پر بیٹھا کوئی رو رہا تھا بہت سارے پھول بھی قبر پر پھیلا رہا تھا میں چونگ گیا اور فوراں گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے یارہ بج رہے تھے اس وقت میری بیوی اور بچے کی قبر پر آ کر رونے والا کون تھا یہ سوچتے ہی میں نے اسے فوراں پکارا پر وہ میری آواز پر تیزی سے بھاگنے لگا اسے بھاگتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا اور ہاتھ میں آئی اس کی چادر کو کھینچا تو اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہی تھی میں اسے بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ندہ واقعی زندہ ہے اور میرے سامنے کھڑی ہے اس کی آنکھیں بھی پانی سے بھر گئی تھی اور وہ واپس بھاگنے لگی تھی وہ چھے ماہ بعد مجھے ملی تھی لیکن یہ سچ تھا کہ اس کے مرنے کا یقین میں نے اب تک نہیں کیا تھا جب مجھے یقین ہو گیا اور میں ہوش میں لوٹا تو پہلا خیال مجھے اپنے بچے کا آیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارا بچہ کہاں ہے تو وہ مجھے پانی بھر آنکھوں سے گھونے لگی اور پھر اگرے ہی لمحے اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا جبکہ وہ جو خود پر زفت کیے کھڑی تھی وہ زفت توڑتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی میں نے اسے چک کروایا تو اس نے میرا ہاتھ چھٹک دیا اور بولی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ سننے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی میرے ساتھ چلنے کو اور پھر جب اس نے مجھ سے طلاقہ مطالبہ کیا تو میرا دماغ گھوم گیا میں اپنا آپ کھوتے ہوئے اس پر چلانے لگا مجھے سب کچھ یاد آنے لگا اور پھر کڑی سے کڑی ملانے پر جو کہانی بنی وہ میری جان نکالنے لگی میں نے غصے سے پوچھا پچھلے چھ مہینے سے تم کہاں تھی وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے جانے لگی میں نے اسے پکڑ کر روکا اور کہا بے حیاء عورت تم نے اپنے مفاد کے لیے میرے بچے کو مار دیا میں چھ مہینے سے تمہارا غم منا رہا ہوں اور تم میرے بچے کو مار کر کتنی آزادی سے گھوم رہی ہو اپنے اس عاشق کے ساتھ میری بات پر ندہ نے روتے ہوئے ایک تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور بولی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے تم جیسے انسان سے شادی کی میرے بچے کو میں نے نہیں بلکہ تمہاری ماں نے مارا ہے وہ چلا کر بولی اور میری دنیا ہلا گئی بھلا میری ماں میرے بچے کو کیوں مارتی تب میری بیوی چلاتے ہوئے مجھے سب کچھ بتانے لگی اس نے بتایا کہ شادی کے بعد اس کی دوستی میری چھوٹی بہن سے ہو گئی تھی جب وہ حاملہ ہوئی تو امی نے بھی اسے قبول کر لیا میری بہن سے جب اس کی دوستی بڑھی تو اسے معلوم ہوا کہ میری بہن کی ایک عوارہ لڑکے سے دوستی ہے وہ میری بہن کے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتا ہے تب ہی اس نے میری بہن کو بول کر اس لڑکے سے بات کی اور اسے رابطہ کرنے سے منع کیا اور وہ لڑکا ڈھٹھائی پر اتر آیا اور بولا کہ میں شمائلہ سے محبت کرتا ہوں میں اسے نہیں چھوڑ سکتا اور پھر جب وہ نہ مانا تو نیدہ نے میری بہن شمائلہ کو سمجھایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ اس لڑکے سے رابطہ کیا تو وہ گھر میں بتا دے گی یہ بات میری بہن کو سکت ناغوار گزری شمائلہ نے امی کو نیدہ کی طرف سے ورغلانہ شروع کر دیا نیدہ نے جو اس لڑکے سے بات کی تھی اور اس کو منع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ دوبارہ رابطہ نہ کرے تو جواباً اس لڑکے نے کہا تھا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا وہ میری سچی محبت ہے اس پوری کال میں سے ان چند باتوں کی ریکارڈنگ کارڈ کر میری بہن نے مجھے سینڈ کر دی تھی تاکہ میں نیدہ کی طرف سے بدگمان ہو جاؤں اور امی کو بھی سنائی اور امی اور میں دونوں ہی نیدہ کی جانب سے شدید بدگمان ہو گئے تھے کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے اس کے بعد میری بہن کبھی نیدہ کے کپڑے جلا دیتی تو کبھی کھانا خود جا کر کمرے میں سو جاتی اور جب نیدہ میری امی کو دیکھتی تو یہ سمجھتی یہ انہوں نے کیا ہے اور جب وہ یہ سب باتیں مجھ سے بولتی تو میں اس پر یقین نہ کرتا کیونکہ میری آنکھوں پر بھی بدگمانی کی پٹی بندی ہوئی تھی پھر میں نے اس کا موبائل لے لیا جب اس کی دلیوری کے دن قریب آنے لگے تو وہ ویسے ہی فطری طور پر خوف زدہ تھی لیکن اسے میری ماں اور بہنوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا اس لیے وہ میری منت کر رہی تھی کہ میں نہ جاؤں لیکن میں چلا گیا وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے امی سے بات کرنے لگی تھی جب امی نے غصے سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا اور وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ پائی اور سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی اس کو گرتا دیکھ کر امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے وہ میری تڑکتی بیوی کو ہسپتار لے کر گئی ڈاکٹر کو ایمرجنسی دلیوری کرنا پڑی بچے کی جان خطرے میں تھی اسے مشین میں رکھا گیا تھا کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہی دنیا میں آ گیا تھا لیکن وہ بچ نہ سکا اور میری امی کے سامنے ہی دم توڑ دیا یہ صدمہ میری امی کے لیے بھی بہت گہرا تھا اور میری بیوی کو جب خوش آیا تو وہ بہت روئی میری ماں نے اپنا قصور چھپانے کے لیے سارا عزام میری بیوی پر لگا دیا کہ تم نے جان بوچ کر بچے کو مارا ہے اور پھر بچے کو دفنانے کے بعد میری بیوی یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ میرے بچے کے ساتھ اس کی ماں بھی مر گئی ہے جبکہ میری ماں ڈر گئی تھی کہ کہیں میں یہ بات جان کر انہیں چھوڑ ہی نہ دوں اس لیے جھوٹ بول دیا کہ نیدہ بھی مر گئی ہے یہاں سے جانے کے بعد نیدہ نے نوکری شروع کر دی اور اکیلے ہی رہنے لگی وہ روز شام اس قبر پر آتی تھی اور جب تک میں یہاں بیٹھتا تھا وہ روح موڑ کر کسی اور کی قبر پر بیٹھی روتی رہتی تھی اور پھر میری جانے کے کچھ دیر بعد خود قبر پر وقت گزار کر چلی جاتی نیدہ مجھے اکیلہ چھوڑ کر جا رہی تھی جبکہ میں شکستہ قدموں سے زمین پر بیٹھ گیا تھا اس لیے میری امی مجھ سے معافی مانگتی رہتی تھی اس سام میں خود نیدہ بھی مر سکتی تھی اور ہسپتال میں ایک دن وہ سیریس کنڈیشن میں رہی تھی میں نے اپنی امی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت شمیدہ تھی لیکن میں روز قبر پر جاتا وہاں مجھے نیدہ ملتی لیکن وہ اتنی سخت خفا تھی کہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر جب امی کو اس بارے میں پتا چلا کہ وہ قبرستان آتی ہے تو وہ میرے ساتھ قبرستان گئیں اور نیدہ سے معافی مانگ کر اسے منا کر لے آئیں اور ساتھ میری بہن کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا اس بات کو دو سال بیٹھ گئے ہیں کل ہی میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے نیدہ اور میں اب ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں نیدہ بھی خوش ہے کیونکہ نیدہ میں اور میرے چھوٹے بیٹے نے جا کر نیدہ کے گھر والوں سے معافی مانگی تھی اور انہوں نے بھی دل بڑا کر کے ہمیں معاف کر دیا ہے آج ہم سب ہسی خوشی رہ رہے ہیں